ساگر جس کی زندگی کی لہر تھی دھارہ دھارہ جس کے پیار کا اتھا سمدھر تھا ساگر وکرم توڑے کی عشیہ کتاب نے سکھا ڈالا دھارہ کے ساگر کو ساگر کے بنا لہر کا کیا وجود؟ دھارہ پرتیشوت کی بھاپ بن کر اٹھی اور بجلی بن کر ہتھیاروں پر گرنے کو تڑپ اٹھی دھارہ کے پتا سرکار پر ایکسپریس ویپر ہونے والی بائکس کی گیر کانونی ریس کا پتامہ بننے کا جنون اس قدر سوار تھا کہ وہ خود اپنی ہی بیٹی کا دشمن بن بیٹھا کچھ گیر کانونی ہوگا تو ڈوگا چپ نہیں رہے گا کیونکہ رفتار کے انہی دیوانوں میں وے رابرز بھی شامل تھے جو ریس کی آڑ میں ایکسپریس ویپر کروڑتا کے ساتھ لوٹ پارٹ کر رہے تھے یہاں تک آپ نے پڑھا ایکسپریس وی سپیڈ ایکس اور سپیڈ بریکر میں اب آگے پڑھیں آگے ڈوگا ہے تھامبا ڈوگا کو سرکار جو کی دھارہ کے پتا ہونے کے ساتھ ساتھ کلب سپیڈ ایکس کا مالک بھی ہے پر شک ہو جاتا ہے ڈوگا سمجھتا ہے کہ ایکسپریس ویپر ہو رہی ان لیگل بائکس ریس کے پیچھے لوٹ پارٹ کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہے اس کا جمعیدار سرکار ہے اور ڈوگا جا پہوستا ہے سرکار کے گھر ڈوگا سرکار کو دیکھتا ہی اپنی گن سرکار کی طرف تان دیتا ہے اب آگے ہاتھ میں بندگ تھام لینے اور کسی پر تان دینے سے کوئی کسی کی موت نہیں بن جاتا ڈوگا اگر ایسا ہوتا تو میں بھی تمہاری موت ہی دیکھتا موت بے وجہ نہیں آتی سرکار موت کی وجہ ہوتی ہے روک ضرم یا درگٹنا اپنا دامند بیداغ رکھنے کی منشا سے تم نے ایکسپریس ویبر رابری کے لیے جمعیدار گجندر گروہ اور اس کے ساتھیوں کو مروایا ان کی ہتیاں کا دوش ڈوگا پر مڑ کر تم نے کانون کی آنکھوں میں دھول بھلے ہی جھوگ دی ہو مگر ڈوگا کی آنکھوں تک پوستے پوستے چھل کپٹ اور مکاری کی یہ دھولیں چھنگ جاتی ہے اور ڈوگا کے ہاتھوں اور کسی کی موت کی وجہ بن جاتی ہے موت کی تین وجہ میں بھی جانتا ہوں ڈوگا دوسرے کے فٹے میں ٹانگڑانا کانون کا انلنگن اور بینہ کسی آثورٹی کے ہتھیار بد ہو کر کسی کے گھر میں گزدانا چاہوں تو میں بھی تمہیں اپنے اس لائزنسی ریوالور سے اسی وقت گولی مار سکتا ہوں لیکن میرا اصول ہے کہ میں ہتیاں نہیں کرتا گجندر گروہ اور اس کے ساتھیوں کو میں نے نہیں مروایا مگر وال سب لوگ ایکسپریس وے پر رابری کے جمعیدار ہیں اور وہ تمہارے اسپیٹ کلپ کے میمبر بھی تھے ایکسپریس وے پر رابری ہوئی ہے یا نہیں مجھے اس کا نہیں پتا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتاؤ اور میرا ہاتھ اس میں ثابت کرو میرا اسپیٹ کلپ کے رفتار کے سبی دیوانوں کے لئے کھلا ہے وہ انتر راکھتی اس پرداؤں کے لئے کھلاڑی تیار کرتا ہے یا دی کوئی گجینر گرو جیسا پرویش پا بھی جاتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ایکسپریس وے پر پہلے دو بائیکر سے گائے سے ٹکرا گئے تھے چار یوہاں گھائے لو کر اسپطال پہنچے ان کی بائیکز جہاں ٹھیک ہونے گئی اس ورک شاک کا مالک ان بائیکز کو تمہاری بتاتا ہے ہاں تو اس میں گناہ کیا ہے اسپیٹ کلپ میں اکثر ایسی چھوٹی موٹی درگٹان ہو جاتی ہے دب بائیکز کو ایسی ہی ورک شاک پر بھیجا جاتا ہے تم نے شاید سنانا ہی سرکار میں نے کہا ہے کہ وہ بائیکز ایکسپریس وے پر گائے سیٹ کر آئی تھی ایکسپریس وے پر بائیکز کیسے پہنچ گئی دوگا تم وہ کہہ رہے ہو جسے تم خود جانتے ہو ورنہ تم سے پہلے ٹرانسپورٹ ویباغ ٹرافک پولیس یا ممبئی پولیس مجھ سے آ کر ایسی انکوائری کرتی قانون کئی ہوئی باتوں کو نہیں مانتا وہ ثابت بھی ہونا چاہیے قانون تو گجندر اتیادی کی ہتیاں کا دوشی تم ایک کہے اور مان بھی رہا ہے تو کیا تم ان کے ہتیاں رہے ہو گئے نہیں نہ ڈوگا صرف تم جانتے ہو کہ تم نے وہ ہتیاں نہیں کی جیسے میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے وہ ہتیاں نہیں کی مجھے مارنا یہ ڈوگا تو جھوٹے ہی سہی ثابت تو لاؤ گناہ ہی سہی ثابت تو کرو تو سجگر کی طرح ہے سرکار جو اپنے شکار کو پورے کا پورا نکل جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے پچا جاتا ہے کوئی ثابت پیچھے نہیں چھوڑتا کہ کون شکار ہوا مگر اجگر یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کے رینگنے کے نشان پھر بھی بنتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اجگر وہاں سے ہو کر گجرا ہے اور جب گجرا ہے تو جندہ رہنے کے لئے شکار بھی کیا ہوگا تو گناہ گار تو ہے سرکار تیرے رینگنے کے نشانوں کو ڈھونڈ کر تیرے گناہ تک میں پہنچ کے رہوں گا ڈوگا ثابت کی تلاش میں وہاں سرکار کو چھوڑ تو دیتا ہے پر بہت جلد ثابتوں کو جھٹا کر واپس آنے کو کہہ کر چلا جاتا ہے اب ڈوگا ثابتوں کی تلاش میں دھارا کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے تب ہی ایک کٹرول کلر دھارا کو گھیر لیتا ہے اور وہ راستہ میں پانچ کھا ہوں جہاں سے ہو کر گجرنا ہے اب مجھے گولا دشمن کی زندگی کو چانس نہیں دیتا گو ٹو ہیل اسے نرک میں لینے سے یمراج نے انکار کر دیا گولا لیکن تیرے لیے نرک میں سیٹ ابھی باقی ہے دوگا دے گا تجھے نرک کا ٹکٹ گو ٹو ہیل گولا تمہاری ڈان کافی جکمی ہے اس سے بھی زیادہ جکمی تمہارا دل لگ رہا ہے کیونکہ آنکھیں آسو تبیر آتی ہیں جب دل کے جکم گہرے ہوں دل کے جکم بھاوناؤں سے جڑے ہوتے ہیں بھاونائے وقت کر دو تو جکموں کا علاج ہو جاتا ہے تم اوہ یہ تو ہوشک ہے بیٹی میں تمہیں راستہ منا کر رہشیوں کی تہہو دھڑانا چاہتا تھا لیکن شاید مجھے اپنے راستے خود ہی بنانے ہوں گے دوگا گھائل دھارہ کو لے کر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتا ہے ادھر وکرم توڑے یہ سب کیا ہے پاپا آپ نے دھارہ کو مارنے کا عدش گولا کو کیوں دیا دھارہ ودرو ہی ہو گئی ہے سرکار کے ہاتھ سے نکل چکی ہے دھارہ ہمارے بنگلے پر آپ پہنچی تھی جانتے ہو یہ پسٹل اسی کے پاس سے بنگلے میں گیرا تھا شاید وہ تمہیں قتل کرنے کی رادہ سے آئی تھی تمہاری تصویر کو نشانے پر لے رہی تھی کوئی تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے یہ میں کیسے بردارش کر سکتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں لیکن میں دنیا میں سب سے زیادہ دھارہ کو پیار کرتا ہوں دھارہ کو پانا میری زد ہے پاپا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے بلحال تم اس طرف سے اپنا دھیان اٹھا لو بیٹا گولڈن چانس مشن کے تیاری کرو انسپیکٹر شنی کے ہاتھ میں تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوگا نے سب کو پہلے ٹانگوں پر گولی ماری اور پھر جان سے مارنے کے لئے دوسری گن کا پریوک کیا اس میں وہ گولیاں دوسرے کیلیبر کی ہے جن سے گجیندرو اور اس کے ساتھیوں کی موت ہوئی مجھے خبر دینے والا گیات انفارمار کون تھا اس نے ہتیا سے پہلے ہتیا کی سوچنا پولیس کو کیسے دے دی کیونکہ سوچنا ملنے کے کافی سمائے بعد ہتیاں ہوئی ہے دوگا بھلے ہی قانون کا وانٹیڈ مجرم سہی مگر قانون کسی کو بھی اس گناہ کے سجا نہیں دے سکتا جو اس نے نہیں کیا ہو ان قتلوں کا دوگا کے نام کرنے سے پہلے مجھے اور چھانبین کرنا ہوگی سر اس فرارٹا لڑکی کا پتہ چل گیا ہے جو سڑکوں پر طفانی رفتار سے بائک دوڑاتی گھوم رہی تھی میں ابھی ابھی ہسپیٹل سے اس کی ایم ایل سی ریپورٹ بنا کر آ رہا ہوں پیتکس دشیوں کے مطابق وہ ابھی بھی ویسی ہی بائکس دوڑاتی گھوم رہی تھی اوہ آئی سی اسپیکٹر شنی کے سامنے کچھ نہیں بولی تھی دارہ افوہ یہ لڑکی گنگی ہے کیا گنگی نہیں شاکڈ ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سر سپاری لے کر ہتیہ کرنے والے گولہ نام کے بدماش کی لاش ملی ہے ڈوڑا اب جا پہوستا ہے اپنے ڈوڑا لسی سونگ میں آگے کی سٹریٹیجی بنانے کے لیے آج ڈوڑا جائے گا ایکسپریس وے پر مگر سمسیا یہ ہے چیتا کہ ڈوڑا کو ایک فاسٹ بائک پر جانا ہے مجھے معلوم تھا تمہارے ساتھ یہ سمسیا آنے والی ہے آؤ میرے ساتھ کہاں لے جا رہا ہے ہو یہ دیکھو یہ کیا ہے کیریئر کار اس میں ایک پری بائک سما سکتی ہے چھے سو سی سی کی ہونڈا بلیک برڈ کیسی لگی مارولس لیکن اس کیریئر کار کو تمہیں ہی چلانا ہوگا کیونکہ میں بائک کے پیچھ رہا ہوں گا کبھی قانون کا چیتا تھا مگر دماغ کا آج بھی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں مگر راوبرس بائک کو کیسے لے جاتے ہوں گے سرے آم ٹول اسٹیشن سے اتنی بائکس لے کر پھر بھی نہیں نکل سکتے کوئی بھی ٹی آئی راوبر سے تو سرے آم رشوت بھی نہیں لے گا اوہ ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے ارے مجھے پہلے کیوں نہیں سجا دھدھے رکھی ٹول اسٹیشن سے پاس ہو گیا تھا وہ ٹرک ارے ہری کیا ہوا بریہ کیوں نہیں کھول رہا ٹریک جام ہو رہا ہے کوئی ٹیکنیکل گڑ بڑی ہے دیکھتا ہوں ٹیکنیکل گڑ بڑی کسی شاجیش کا حصہ تو نہیں تھی جی جان سے کام کرنا ہے پیٹر لوڑنر کا فرنٹ ڈور کھول دے ہری اپ ٹرک کی گتی کم نہیں کرنی اوکے وکرم بوس وہ اسکورپیو نبے کی گتی پر جا رہی ہوگی اسے پکڑنے کے لیے دوگنی سپیٹ چاہیے وہی ہے یہ لوگ ایکسپریس روبرز ہیں میں پولیس کو فون کرتا ہوں اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا ڈرائیوار گاڑی سامالو اس میں دو کروڑ روپے کی جویلری ہے پیچھے ٹول اسٹیشن پر پانچ منٹ تک ہی رکھ پائے گا ٹرافک یہ پیٹر کہا مر گیا لوڈر لے کر آیا کیوں نہیں پیچھے پیچھے اوک لگتا ہے ٹرافک چھوٹ گیا ہے ٹول اسٹیشن سے کوئی بائک آ رہی ہے ایکسپریس روبرز پر یہ بائک کہاں سے آ گئی بائک پر ڈوگا ہے پیچھے جرم کے نشان چھوڑ کر آوگے تو ڈوگا کو آگے پاؤگے تمہارا ٹراک پیچھے کڑا ہے لوڈر کے ڈرائیوار پیٹر کو پیٹ کر پیچھے ٹرک میں ہی بےہوش کر دینا پڑا چیٹا نے بائک ٹول روڈ پر لانے کا جو طریقہ سجایا اسی نے اسی سے مجھے آئیڈیا آیا کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی چھپا کر لاتے ہوں گے ٹول روڈ پر بائک تو یہ دھندہ چل رہا ہے ایکسپریس بے پر تیج رفتار بائکز کا پریوگ لوٹ پارٹ کے لیے کیا جا رہا ہے ڈوگا اس میں دو کڑڑ کی جویلری ہے تم چاہو تو رکھ سکتے ہو دو کڑڑ کی اس جویلری کو لوٹنے کے لیے تم نے جتنے کھون کے چھیٹے اڑائے ہوں گے اب اتنی گولیاں تم پر برسائے گا ڈوگا تم میں سے وہ میرے ہاتھوں سے بچ سکتا ہے جو ایکسپریس بے پر ہوئی ساگر کی موت کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتا ہے اسے میں قانون کے لیے چھوڑ دوں گا اوہ یہ تو اوہ یہ کون بھاگا وکرم توڑے آج تجھے ایس 2.8 سیکنڈ میں ساٹھ کی گتھی پکڑ لیتی ہے یہ بائیک گتھی سیما 310 کلومیٹر پار آر ہے دوگا کیا کھاک کرے گا میرا پیچھا لیکن یہ گجب کا ڈھیٹ ہے توڑے کی ترائی کے باوجود بھی زندہ بچ گیا اگلی بار ٹکرایا تو توڑ توڑ کر اس کا چورا بنا دے گا توڑے ابھی تو دو کروڑ کا سوال ہے 600 سیچی کی ہونڈا بلیک برٹ پکڑ پائے گی یا نہیں اسے اس کی گتھی سیما 290 کلومیٹر پار آر ہے بائیک کی سپیڈ دھوکہ دے گئی ورنہ وکرم توڑے میرے ہاتھوں سے آج نہیں بچ پاتا اب اس کا پیچھا کرنا بیکار ہے ڈوگا جلدی کرو بائیک سہیت میری کریئر کار میں آ جاؤ انسپیکٹر شنی کے ہاتھ ڈوگا نہیں لگا ڈوگا نکل گیا سر اسکورپیو میں دو لاشے ہیں ایک ڈرائیور کی اور دوسری شاید سیٹ کی یہ لوگ روبرز کے شکار ہوئے ہیں ڈوگا ضرور ان روبرز میں سے کسی ایک کا پیچھا کر رہا ہوگا ڈوگا سے یہاں روبری کی خبر ملنے کے بعد ایکسپریس وے پر ٹرافک رکھوایا ہوا ہے ڈوگا نے کسی بھی روبر یا کہو ہتھیاروں کو زندہ نہیں چھوڑا ہے یہاں پر ایک لاش اور ہونی چاہیے تھی ایک لاش اور سر ہاں ایک اور بائیک بھی ہونی چاہیے تھی یعنی یہاں سے ایک نہیں نہیں دو لوگ فرار ہوئے ہیں اور ڈوگا انہی کے پیچھے گیا ہے نہیں فرار تو ایک ہی ہوا ہے کیونکہ جس طرح دوسرے بھاگوڑے کی بات میں کر رہا ہوں اس کی بائیک یہاں پر گری تھی اور بائیک گرنے سے اس کے ریور ریئر ویو میرر کا یہ شیشہ ٹوٹا ہے اور یہاں گرنے والا کوئی بھی راور ڈوگا کی گولی سے نہیں پچھا لیکن سر صرف اس ایک ٹکڑے سے آپ نے ایک اور بائیک ہونے کا انمان کیسے لگا لیا بائیکیں تو یہاں کئی ٹوٹی ہے جرور ٹوٹی ہے لیکن ان میں سے کسی بھی بائیک کا ریئر ویو میرر گولائی میں نہیں ہے شاید ڈوگا نے اسے بھی گولی ماری ہو اور وہ بھاگے سے بچ گیا ہو پھر ڈوگا کے جاتے ہی وہ بھی نکل گیا ہو سب انسپیکٹر ڈھوک لے بوری والی تھانے میں تیناتی سے پہلے جتنا میں نے ڈوگا کے بارے میں سنا ہے اس کے مطابق ڈوگا جال میں فسے اپنے جس شکار کو جان سے مارنے کے لئے گولی مارتا ہے وہ بھاگے سے بھی نہیں بچ سکتا ڈوگا نے اسے خود جانے دیا ہے کیوں یہ ابھی پتا نہیں ڈوگا لیسیس ونگ آج کم شکتی کی بائیک کے قارن ڈوگا مات کھا گیا چیتا لیکن پتا تو چل گیا کہ ایکسپریس ویپر کیا چل رہا ہے ہاں مگر ابھی بھی اس روبری سے دھارہ سپیڈ ایکس اور ساگر نہیں جڑ رہے ہیں لیکن دھارہ کا سمبن وکرم توڑے سے تو جڑا ہوا ہے اس وکرم سے جو ایکسپریس ویر روبرز کا لیڈر ہے مصیبت تو یہی ہے کہ دھارہ کی چپی نہیں ٹوٹ رہی اگر وہ کچھ بولتے تو مجھے یقین ہے کہ سپیڈ ایکس اور ساگر والی ساری کہانی میرے سامنے کھل جائے گی پتا نہیں وہ کیا جانتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے ایوریسٹ پر پہلی بار چڑھنے والا ہی اصلی بھی جاتا تھا کیونکہ اس نے مشکلوں کے بیچ سے وہ راستے بنائے جس پر آج تک سب ہی چل رہے ہیں اور جن مشکلوں کے پیچھے ڈوگا ہے انہیں تو ڈھیر ہونا ہی ہے